بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی پاکستانی مقلیف شعبوں کی طرح فوڈ انڈسٹری میں بھی اپنی محنت اور لگن سے اپنا اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جس سے برطانیہ کے معاشرے میں عزت کا مقام ملنے کے احساس زیر مبادلہ کی صورت میں اپنے ملک پاکستان کی معیشت میں بھی حصہ ڈالتے ہیں ایسے ہی پاکستان سے تعلق رکھنے والی کاروبائی شخصیت تنویر احمد اور آمیر خان نے اپنی محنت لگن سے پہلے سپین میں فوڈ انڈسٹری میں اپنا لوہا منوایا اور آج برطانیہ کے شہر آرڈن شاہ ایشٹن میں اپنے دو ریسٹرینٹس پورٹ گرینڈ اور بربلز کے افتتاد تقریب کا انعقاد کیا جس کے مہمانے خصوصی میمبر پنجاب اسمبلی خیال احمد کاسرو اور ایزی منی کے چیف اگزیکٹیو ڈاکٹر لیاقت ملک پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر ملک عمران خلیل اور پی ٹی آئی کے سینئر آنما ڈیپیٹی سیکیٹری اور او آئی سی ناصر میل یوکی یورپ بزنس کے فورم کیس صدر چودری خالد ہنڈرہ تھی تقریب میں برطانیہ بھر سے پی ٹی آئی کے رہنماوں کے علاوہ کاروباری اور کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر ممتاز کاروباری شخصیات تنمیر احمد اور عمر خان نے برطانیہ کے سینئر صحافی اور اینکر آرک چودری سے خصوصی بات کرتی ہوئے کہا ہمارے ریسٹرینٹس کی اس سے پہلے سپین میں چین تھی اور اب برطانیہ میں تین ریسٹرینٹس کا افتتہ ہو چکا ہے اور مزید ریسٹرینٹس کھول رہے ہیں اس کے بعد پاکستان میں بھی اسی نام سے ریسٹرینٹس کھولیں گے اور یہاں تک پہنچنے میں ہماری محنت اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے والدین کی دعاوں کا عمل دخل ہے ہم کمیونٹی کو فوڈ میں ایک نیا ذائقہ دیں گے اس موقع پر پی ٹی برطانیہ کے صدر ملک عمران خلیل اور یوکے برطانیہ بزنس فورم کے صدر سینئر صحافی آریف چودری سے جیاری بتائی تھا دنیا بار میں پاکستانی جہاں بھی ہے مختلف شعبوں میں اپنے کام کی وجہ سے ایک مقام بنایا ہوا ہے ایسے ہی برطانیہ میں بھی دوسرے شعبوں کی طرح فوڈ کے شعبوں میں ہماری پاکستانی اس وقت بہت زیادہ ریسٹرینٹ ٹیک وے بنا رہے ہیں ایسے ہی آج عمر بھائی اور چوہی تنویر صاحب نے جن کے پہلے بھی ریسٹرینٹ ہے بارسلونا میں بھی اور بھی انہوں نے آج عاشر انڈر لائن میں اپنا ایک پورٹ گرانڈ کے نام سے وہی کمپنین کی ہے نیا ریسٹرینٹ کا اوپننگ کی ہے اب انہوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کیا خیال آیا اور کمیونٹی کے لیے یہ کیا کریں گے اور پاکستان کے لیے ان کے کیا خیال آتا ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیاسی زومان بھی ساتھ کڑے ہوئے ہیں لیڈران ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی آرہا بھائی بلکل جو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنا ریسٹرینٹ سپین میں بھی اوپن کی ہیں اور یوکے میں بھی ابھی کر رہے ہیں تو بلکل جی ایسے ہی ہے ہم لاس سپین میں اوپن کر کے آئے ہیں اور ہمارا میرا اور بھائی آمر میرے پارڈنر ہیں ساتھ تو ہمارا یہی پروگرام ہے کہ اس کو ہم ایک برانچ کی صورت میں پورے یوکے یورو میں لے کے جائے جائے اور اس کے بعد انشاءالہ طرح ہم جیسے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے ہم پاکستان میں بھی اس کو لے کے جائیں گے تو آج یہ جو ہماری انڈر لائن میں اوپننگ کی ہے یہ ہماری تھرڈ اوپننگ آئیدر تو اس کے بعد ہم لونگ سائیڈ میں بھی کرنے جا رہے ہیں اور مزید پھر لنڈن میں بھی کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ طالح ویدن ون ایئر ہمارے جو پلیننگ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہنڈرڈ پلاس جونسی ہے اس کی برانچز اوپن کریں جی میں ممارکباد بیش کرتا ہوں تنویر صاحب اور عمر بھائی کو یہاں پہ بزنس کرنے سے ایک تو لوگوں کو روزگار میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا حلال فوڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی جو فرانچائز ہے ایک بہت اچھا ہے ان کا پیزا اور بہت سی ایٹمز ہیں جو ہمارے ایشیاں لوگوں کو بہت پسند ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ طالح مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی دے یہ پورے یوکے میں یورو میں یہ برانچیں اپنی کھو رہے ہیں اور اس کی فرانچائز بھی ظاہری بات ہے یہ سیل کارین لوگوں کو دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح مل کر یہ چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یورو میں جہاں پہ حلال فوڈ کی کمی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آمر خان صاحب اور تنویر سے رابطہ کریں اور یہ فرانچائز لیں اور اپنی کمیلٹی کو سپورٹ کریں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب دوستوں کو خوش آمدیت کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں یہ انیشیٹیو تنویر بھائی نہیں لیا ہے یہ سپین سے اس نے سٹارٹ کیا تھا جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو ہم نے اکٹھا اس پہ کام شروع کیا ہے یہ پہلا اور دوسرا یہاں پہ ہم نے اوپن کیا ہے تیسرا ہم نے لانگ سٹ پہ اوپن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح تنویر بھائی کہہ رہے تو سارے انکی یوکے میں ہم تقریبا ہنڈر پلس کے انکے برانچس اوپن کریں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی میں امر بھائی کو تنویر بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج نے بزنس کی اوپر سرمنی کی ہے جہاں ہماری کمیلٹی کٹھی ہے سیاسی گیر سیاسی لوگ بھی مجود ہیں اور انشاءاللہ میں یقین در آتا ہوں کہ ہمارا توامین کے ساتھ رہے گا میرا طلقی بھی یورپ سے ہے میں یہاں موو ہوں یہ کوئی اتنا ہیزی کام نہیں ہے جو ابھی کریٹیکل سیچویشن چال رہی ہے اس دور میں انویسمنٹ کرنی بہت بڑے گردے کا کام ہے جگرے کا کام ہے تو ہماری نیک واشن کے ساتھ ہیں اور پورا توامین آپ کے ساتھ ہیں جی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جو نئے ریسٹورنٹ یہاں پہ پورٹ گرانڈ کے نام سے کھلا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز وارڈ مستنیر خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا